ہے ذاق تجلی بھی اسی خاق میں منہا غافلتنی را ساہبِ ادراہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتن من لسانی یفقہو قولی اللہمارن الحق حق ورزکنا اتباعہو وارن الباطل باطلہ ورزکنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین موضوع تو آپ نے سن لیا اقامت دین کی جد و جہد میں انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اہمیت لفظ انفاق کا جہاں تک تعلق ہے یہ جب سلاسی مجرد میں آتا ہے نافاقہ سے تو اس کا معنی ہوتا ہے خرچ ہو جانا ختم ہو جانا لیکن یہ خرچ ہو جانا یا ختم ہو جانا عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے پیسوں کا ختم ہو جانا تو اس میں جاندار چیز بھی آتی ہے اور غیر جاندار چیز بھی آتی ہے اور اب کہتے ہیں نافاقت الفرس گھوڑا خپ گیا مر گیا ختم ہو گیا اور نافاقت درہم اور درہم خرچ ہو گئے تو دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے لیکن جب یہ سلاسی مزید فی میں باب افعال میں آتا ہے انفاقہ سے اس سے انفاق بنتا ہے اس کا مطلب ہے خرچ کر دینا پہلے تھا خرچ ہو جانا ختم ہو جانا انفاق جو ہے وہ ہے خرچ کر دینا لگا دینا خپا دینا اور یہ بھی دونوں معنوں میں آتا ہے یعنی جان کا خپانا لگانا بھی اس میں آتا ہے اور اس میں مال کا پیسے کا لگانا خپانا بھی آتا ہے بلکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کی بجائے جان کے اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے بساوقات جان کی بجائے پیسے کے اہمیت زیادہ ہوتی ہے یہ تو حالات پر ڈیبینڈ کرتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بلکہ اس بات کی کہنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف اور توجہ دے آ دوں وہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک گروہ تو ایسا تھا غالباً اب بھی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کلمہ گو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے بائی نیم قرار دیا کہ یہ صرف مسلم ہیں یعنی مومن نہیں ہے منافق ہیں اور باقیوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن یا بہرحال منافق نہیں ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے جن کے نام تو اللہ کے رسول نے بتا دیئے پتہ چل گیا اگر یا وہ تین سو تیرہ جو ہٹ کے آگئے تھے عوض سے وہ تو نمائع ہو گئے ورنہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو کلمہ گو ہے بس وہ مسلمان ہے مومن ہے عامال اس کے پھر انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے صرف اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عامال منافقوں والے عامال ہیں بائی نیم ہر کسی کو ہم منافق نہیں کہتے قرآن مجید کے اندر بھی منافقوں کو جو خطاب ہے تو یا ایوہ اللہ زینا آمانو ہی سے آیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں صرف فرق یہ پڑ گیا ہے کہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں منافقین کے سکھ کاموں کا تذکرہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا تذکرہ ہے گو کہ ہمارے ذہن میں کوئی نام نہیں ہوتا کہ یہ فلا منافق ہے بہرحال یہ کوئی منافق ہیں جن کا تذکرہ ہے لیکن اس لسٹ سے ہم اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو عامال ہیں یہ ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر یہ ہم پر بھی فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہماری توجہ دوسروں کی طرف ہوتے ہیں کہ یہ اس کے عامال جو ہیں وہ منافقوں والے ہیں اپنی طرف ہم نہیں دیکھتے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عامال منافقوں والے ہوں تو میں اب آپ کو جو اس وضاحت کے بعد عید سنانے لگا ہوں سورہ توبہ کی ہے عید کا ٹکڑہ ہے جانگ تبو کے موقع کی بات ہے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِ اَحَدَكُمْ مُوتھ نہیں بلکہ گلتی ہوگی مجھ سے دوسری آیت ہے قُلْ أَنْفِقُوا تَوْعُوا اَكَرْهَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے خرچ کرو لَيَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا یہ تم جو پیسہ دے رہے ہو نہیں چاہیے جان دو اپنی آؤ جنگ کے لیے جاؤ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک تم نافرمان لوگ ہو نافرمان کا ہے وہ پیسہ تو دے رہے ہیں چندے کے اپیل کی گئی ہے جنگ پہ جانا ہے پیسے کی قلت ہے وسائل نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کلمگو ہیں آئے ہیں کہ ہماری فلاں مجبوری یا جو بھی ہے ہمیں جان بخشی کر دیجئے یہ پیسہ لے لیجئے اگر وہاں پر انفاق کی پیسے کی اہمیہ زیادہ ہوتی تو پیسہ قبول کر لیا جاتا وہاں قبول نہیں کیا گیا جان کی اہمیہ زیادہ ہے تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم نے کچھ تھوڑا وقت لگا دیا درس دے دیا یا کوئی اور کام کر دیا تو ہم نے تو کام کر دیا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں پیسہ تو دے رہا ہوں نا باقی آخر کام تو پیسے سے بھی چلتے ہیں نا تو میں وقت نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں میرے آخر کام ہے وہ فلاں آدمی بلا رہے یہ کر رہے وہ کر رہے کرتا رہے میں ساسا چندہ دیتا رہوں گا یہ سوچ جو ہے یہ غلط سوچ ہے قرآن مجید اور اسلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں برابر کی ہیں بس کسی وقت میں کسی ایک کی اہمیت زیادہ ہو جاتے تو کسی وقت میں دوسری کی اہمیت بڑھ جاتے وہ تو حالات کی وجہ سے ہے ورنہ دونوں کو لگانا جو ہے وہ مراد ہے اس لحاظ سے اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات یوں بھی آئی وَأَنْفِقُوا مِمَّا لَدَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ دیکھو خرچ کر دو لگا دو اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے اور بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف روزی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جو بھی انعیت کیا ہے جو بھی صلاحیت دی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں قَبْ لَگَادُو مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِ اَحْدَكُمُ الْمُوتِ اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّي فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْرَتَنِي الْعَجَلِنْ قَرِيبُ اور پھر وہ کہے کہ ملے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑا اور مؤخر کر دیا موت ٹال نہ دی کیوں نہ ٹال دی کوئی وقت کیوں نہ دے دیا فَاَسْتَدَّا قَوَاكُمِنَا صَالِحِينَ تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا میں آخرت کی کوئی تیاری کر لیتا تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں تک اقامت دین کا تعلق ہے یہ بہت بڑا کام ہے کوئی بھی با مقصد کام کرنا ہو تو اس میں دونوں چیزیں لگتی ہیں صلاحیتیں بھی رکھتی ہیں اور پیسہ بھی لگتا ہے ایک بیلڈنگ بھی بنانی ہو تو اس میں محنت بھی چاہیے مزدور بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے دونوں چیزیں لگیں گی تو تب بلڈنگ بنے گی اسی طریقے سے اقامت دین یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے مشکل ترین کام ہے ایک جمع جمعہ نظام کو باطل نظام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر اس کی جگہ دوسرا نظام لاغو کرنا یہ تو شیر کے موں سے نوالہ نکالنے والی بات ہے اس میں پیسہ بھی لگے گا اس میں جان بھی لگے گی ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسہ کوئی لگائے جان کوئی لگائے ایسا نہیں ہے یہ کسی اور کام میں وہ پیسہ بھی لگائے جان لگانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جائے اور وہ کوئی کلھاڑا اٹھائے اور اپنی جان دے دے یا کسی کی جان لے لے وہ تو جدو جہد کرنی ہے اور وہ آخری ایک مرحلہ جب کبھی اللہ کو منظور ہوگا تو آ جائے گا کتال کا بھی ورنہ جدو جہد کرنی ہے اپنا وقت ٹیم لگانا ہے وہی وقت لگا کے وہ پیسہ بناتا ہے تو وہ وقت ادھر بھی لگانا ہے پھر بھی جو کچھ کماتا ہے تو مال کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ مال کا پجاری بن جائے انسان تو اس مال میں سے بھی بس بقدر ضرورت رکھ کے باقی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہے اچھا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر قرآن مجید کے اندر یوں دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر مختلف اسطلاحات آئی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں پہلی اسطلاح جو قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے آتی ہے وہ اتعام التعام کھانا خلانا اور یہ شروع سے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ گریب گربہ کو کھانا خلانا یہ نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے مشرقین مکہ کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ دھر کے اندر وہ کہ جو کھانا خلاتے ہیں مال کے محبوب ہونے کے باوجود پیارا ہے مال لیکن وہ کھانا خلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو وہ اسیرہ اور قیدی کو آج کل تو جیلے ہوتی ہیں گورنمنٹ کا بندوباس ہوتا ہے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا تو قیدیوں کو بھی کھانا خلاتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ اس حص سے آری ہوتے ہیں بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں کھانا نہیں کھلاتے کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے سورہ ماؤن کے اندر ان کی مضمت بھی ان الفاظ میں آئی ہے یہ ایسے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے خود تو کیا کھانا کھلانا کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے دوسری اسطلاح جو قرآن مجید کے اندر آتی ہے اس حوالے سے وہ ہے اعتا یعنی اتا کرنا سورہ لیل کے اندر یہ بات یوں آئی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّاقَ تو وہ جس نے اتا کیا اور خدا خوفی اختیار کی تقوی کے روی اختیار کی وَصَدَّقَ بِلْحُسْنَا اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ اس نے اچھی بات کی تصدیق کی فَأَسَنُوا يَسْرُحُ لَي جو اس طرح تو ہم اس کے لئے آسانی کر دیں گے ایستہ ایستہ اس کو آسانی کے طرف لے آئیں گے اسی طریقے سے تیسری اسطلاح جو اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر آتی ہے وہ ہے ایتا المال مال کا عطا کرنا خرچ کرنا یہ سورہ لیل کے اندر ہی آگے جا کے آئی ہے یہ بات الَّذِي يُوتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے خرچ کرتا ہے لگاتا ہے تاکہ اس کا اپنا تذکیہ ہو جائے تذکیہ نفس ہو جائے اسی طریقے سے ایک اسطلاح ہے ایتا زکا زکاة کا عدا کرنا اچھا زکاة کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب لفظ زکاة آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ڈھائی پرسنٹ والی بات کہ مال جتنے بھی پڑا ہوا ہے اس میں سے ڈھائی پرسنٹ نکالو زکاة نکل جائے گی یہ بات صحیح ہے لیکن یہ ہے صرف قانون کی حد تک اور یہ ڈھائی پرسنٹ والی بات جو ہے یہ آئی ہے مدینہ میں اس لئے کہ شریعت و مدینہ میں نازل ہوئی نا اس سے پہلے مکی قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے تو وہاں پر یہ ہے صرف لوگوی مفہوم کے اندر کہ تذکیہ کے لئے مال خرچ کرنا جیسا کہ سورہ روم مکی سورہ تو اس کے اندر آتا ہے وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَقَاطٍ تُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ تو جو تم دیتے ہو مال میں سے زقاة یعنی تذکیہ نفس کے لئے خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اللہ کے چہرے کے ارادے کے لئے فَاُلَاِكَهُمُ الْمُضِعِفُونَ یہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرا لیتے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس میں بڑھات بڑھاتری کرتا ہے بڑھا چڑھا کے واپس بھی کرتا ہے باقی اسلام کے اندر زقاة یہ تو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں تو یہ دونوں ذہن میں رکھیں کہ اطاع زقاة ایک تو وہ فرائز میں سے ہیں جس کے پاس مال ہے وہ تو لازم ہے فرض ہے اس نے دینا ہی دینا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مال میں لوگوں کا حق ہے اور وہ بھی تذکیہ نفس کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر صدقات کے لفظ آتے ہیں جیسے اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينَ یہ تو سورہ تومہ کی وہ عیت کہ جس کے اندر صدقہ واجبہ یعنی زکاة کا تذکر ہے اس میں بھی یہ صدقات کا لفظ آیا ہے اور سورہ حدیث کے اندر اِنَّمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ لَا قَرْضًا حَسَنًا یقیناً وہ صدقہ خرات کرنے والے مرد اور صدقہ خرات کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حرصنہ دینے والے تو یہ صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ خرات اردو میں جیسے ہم صدقہ خرات کہتے ہیں اس کے لئے صدقات کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ پانچویں اختلاح ہے جو قرآن میں آئی ہے ایسے ہی انفاقِ مال ہے مال کا خرش کرنا یہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے انفاقِ مال جہاں بھی آیا گا وہ مجرد مال کا خرش کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کہیں بھی آپ کسی جتیم کو کھانا کھلایا کوئی مدرسہ کھول دیا کوئی کوئی شور کیا اس کے لئے سورہ بکرہ کے اندر یہ بات آئی ہے یا ایو اللذین آمنوا انفقوا منتو یہ بات ما قصبتم ومیمہ اخرجنا لکم منالارض اے ایماندار لوگو اس مال میں سے پاک صاف ستھرا خرش کرو جو تم نے کمایا ہے اور جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے یعنی جو فصل ہوگی اس میں سے بھی صاف ستھرا مال اللہ کی راہ میں خرش کرو اور جو تم باقی کسی کاروبار کے ذریعے سے کمارے اس میں سے بھی خرش کرو ایک تو انفاق مال ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اچھا انفاق مال بھی کس لئے ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے لیکن ایک اسطلاع انفاق فی سبیل اللہ اس میں بھی یہ بات سورہ بکرہ کے اندر ہی آئی ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ ہو تو وہ ایک دانہ بوئے جائے اس سے پھر وہ پودا نکلے اور اس کے پر ساٹھ جو وہ سٹی لگیں اور ہر سٹی کے اندر جو وہ سو دانی لگیں تو وہ ایک دانہ جو سا سو تک چلا جائے یوں اس کی مثال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے تو مال بڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے تو ایک اسطلاع آتی ہے جہاد بالمال قرآن مجید کے اندر جہاد بالمال ایک انفاق فی سبیل اللہ ایک انفاق ایک جہاد بالمال قرآن میں آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سبیلِ اللہ جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں اور ایک اسطلاع سیاں اقراض اللہ اللہ کو قرض دینا جیسے ابھی آپ نے سورہ حدید کی یہ قید کا ٹکڑا وہ سنائی ہے اور یوں بھی آیا کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اگر کوئی دے تو پھر کیا ہوگا تو اللہ اس کے دیوئے اس قرض کے اندر اضافہ کرے گا اور اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا مزید اس کو جو عجر دے گا وہ بھی بڑی شان کے ساتھ دے گا عزت کے ساتھ دے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے مانگنے والا وہ تو ہاتھ بیچے ہوتا ہے تو اس کو جو عجر ملے گا تو وہ اس کی شان شوکت کے ساتھ ملے گا عزت افضائی کے ساتھ ملے گا اب یہ اتنی سارے جو اسطلاحات ہیں ان کی اگر گروپ میں کی جائے تو دو گروپوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں ایک گروپ وہ بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے ہے دونوں اللہ کی رضا اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لئے کوئی اور کیا تو وہ تو الٹا نقصان کی بات ہے ایک گروپ وہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے یتیموں مسکینوں گریبوں اپنے محلے داروں جو بھی کوئی ایسے لوگ ہیں ضرورت مند ان پر خرچ کرنا ایک یہ گروپ بنتا ہے اس میں صدقات ہیں اس میں انفاق اعمال ہیں مختلف زکاة ہے ایک گروپ بنتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لئے خرچ کرنا وہ جہاں بھی فی سبیل اللہ آئے گا تو وہاں یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لئے خرچ کرنا جہاد بالمال وہ بھی اصل میں اس کے لئے آتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا وہ بھی اس کے لئے آتا ہے یہ تین اسطلاعات اسی کے لئے مخصوص ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لئے خرچ کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ بھی پسند ہے یہ بھی پسند ہے لیکن یہ زیادہ پسند ہے کیوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آج کل بھی انڈیوز ہیں اور انڈیوز کے علاوہ ویسے بھی کچھ کھاتے پیتے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال میں سے کچھ سا مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ گریبوں یتیموں کو دیں گے بہت سارے بیواؤں کا خیال کریں گے یتیموں کو پا لیں گے کسی کے تعلیم کرا دیں گے اور یہ کام کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے لیکن جتنی انڈیوز موجود ہیں اس سے دس گناہ دس گناہ اور بھی آ جائیں اور جتنے لوگ اس وقت خرچ کرتے ہیں اس سے دس گناہ اور بھی کرنا شروع کر دیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے آ رہے ہیں تو مشکلات اور بڑھتی جا رہے ہیں گروبت کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوتی حالانکہ ان کی دیکھ بال کے لیے خرچ کرنے والے لوگ موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام اس وقت موجود ہے وہ باطل نظام ہے جس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرہ رحمد رحمت اللہ علیہ یوں تعبیر کرتے تھے یہ ایسی چکھی ہے کہ جو آٹا ایک طرف پھینکتی دوسری طرف پھینکتی نہیں ہے تو وہ تو جو بھی امیر ہیں انہی کی تجوریں جو اور بھرتی جا رہی ہیں اس میں سے وہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر آپ اس باطل نظام کو جڑ بنیاد سے اخھیڑ کر وہ نظام عدل اکس جو اللہ نے دیا ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتک محنت کے ساتھ لاغو کر کے دنیا پہ چلا کے بھی دکھا دیا تھا اس بگر آپ لاغو کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوگی اور پھر بھی اگر کچھ لوگ پیشے رہ جائیں گے تو ان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری خود حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی کفیل ہوگی لہذا پھر کوئی غریب نہیں رہے گا یعنی امیر اور غریب کا فرق تو رہے گا کچھ بہت آگے ہوں گے کوئی پیشی ہوں گے لیکن اس طرح کا غریب کہ جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے بھی مانگتا پھرے ایسا اسلامی سلطنت میں نہیں ہو سکتا وہ تو اسلامی سلطنت کی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے وہ جیسے کسی خاندان میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کریں ایسے اسلامی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو بھی اس کی رایا ہے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں یہ اس کی ذمہ داری ہے تو یہ جو انسانی ہمدردی میں مال کا خرچ کرنا ہے یہ دونوں طرح پر اللہ کو پسند ہے لیکن یہ والا اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اس سے اصل میں وہ مسئلہ حال ہوتا ہے اسے ہوتا ہی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک دین غالب نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ادھر بھی خرچ کرتے رہیں گے وہ تو جب دین غالب ہوگا اسلام حکومت ہوگی تو پھر ان کی ذمہ داری وہ خود نہیں بھالے گی لیکن اس وقت تک ان کو بخواں مرنے تو نہیں چھوڑ دینا ادھر بھی خرچ کرتے رہنا ہے لیکن اصل زیادہ زور کوشش جو ہے وہ غلب دین کی جد و جہد میں جان اور مال لگانے کی کرنی ہے اگر ہم یہ کریں گے تو پھر جیتنا اس میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی یہ منزل قریب آتی جائے گے ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی کا اللہ کو ہم راضی کر لیں ہماری اصل غرض و غیت تو اللہ کی رضا ہے لیکن اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کیلئے اللہ نے کچھ ذمہ داری لگائی ہیں جیسے اللہ نے نماز فرض کر دی ایسے مختلف اور عامالیں جو ہم پر فرض ہیں ان کو ہم ادا نہ کریں تو اللہ راضی نہیں ہوتا اسی طریقے سے غلبہ دین کی جد جہد کرنا یہ بھی اللہ نے ذمہ داری لگا دی رسولوں کی ذمہ داری لگا دی اصلا اور بعد میں امتیوں کی ذمہ داری لگ گئی اس لیے جب ہم اس کام کے لیے پیسہ لگاتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اللہ اس کو اپنا مددگار سمجھتے لوگوں کو رسول کی مدد بھی ہوتی ہے یہ بھی سورہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے اچھا یہ تو ہم نے یہ بات دیکھی کہ ایک تو ہے کہ جہاں انفاق کا تعلق ہے تو اس میں صرف مال نہیں ہے بلکہ اپنی صلاحیتیں جو بھی صلاحیت ہیں وہ بھی خرچ کرنی ہے ٹیم بھی دینا ہے محنت بھی کرنی ہے ایک آدمی جو ہے وہ اچھا بول لیتا ہے تو وہ درس بھی دے گا لیکن لازمی نہیں کہ سارے مدرس ہوں وہ تو اصل میں دائب بننا ہے جیسے بار بار یہ بات آتی رہی ہے لوگوں کو آپ نے اس نظریت سے متعارف کرانا ہے نجی گفتگوں کے اندر کرانا ہے اور اس کے اندر جو کیفیت ہونے چاہیے وہ بلکل وہ کہ جیسے ہم اپنے کاروبار کے لیے اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ آج کل ہمارا کاروبار اتنا چل نہیں رہا تو پھر ہم منصوبے سوچتے ہیں کیا کریں ایسا کر لیں ایسا کر لیں یہ جو فکر لاحق ہوتی ہے ایسی فکر لاحق ہو جائے کہ یہ جو نظام ہے باطل جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں اس کا کوئی تو مدعوہ ہو نا کوئی تو حل ہو کسی طریقے سے اس نظام کو بدلا جائے یہ سوچ بچار یہ اگر ذہن کے اوپر حاوی ہو جائے مسلط ہو جائے اور آدمی اس کے لیے سوچ بچار کرے لوگوں سے گفتگو کرے کوئی پروگرام بنائے تو یہی دائی ہونا ہے تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے تو اس میں پھر پیسہ بھی لگائیں اور اپنا وقت اور ٹائم بھی لگائیں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام ہونے والے نہیں ہے یہ کام ہونے والے بھی نہیں ہیں اللہ کے رضا بھی حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کے رضا تو انہی کاموں کے اندر ہیں جو اس نے اپنی رضا کے لیے ہماری ذمہ داریوں کے اندر دے دی ہیں کہ یہ کام کرو پھر اللہ راضی ہوگا اس میں ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کتنا خرچ کر دیں ایک آدمی جو ہے وہ کافی طرح مال کماتا ہے اس میں سے بہرحال کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے خدمت دیدین میں بھی کر رہا ہے کسی انقلابی جیدو جہند کر لگا ہوا ہے وہاں بھی کر رہا ہے تو کتنا خرچ کر دیں سارا دے دیں اللہ تعالیٰ سارا نہیں مانگتا بلکہ قولیل اف اے رسول پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کر دیں بتا دیجئے جو ضرورت سے زیاد ہے اچھا ضرورت کی بھی خود تائیون نہیں کیا اس لیے کہ کسی آدمی کی ضرورت کوئی اور ہو سکتی ہے کسی آدمی کی ضرورت کوئی اور ہو سکتی ہے حالات کے حساب سے کسی کی ضرورتیں اور ہوں گی کسی کی اور ہوں گی لیکن جو بھی تمہاری ضرورت ہیں خود تائیون کر لو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرو سیند سیند کے رکھو نہیں یہ سیند سیند کے رکھنا یہ بہت زیادہ معیوب ہے اللہ کو ناپسند ہے خرچ کرو اور جو اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو گے یہ بھی اللہ خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں پر ان کی جائز ضرورت ہے یا کہ ان کے للے تللے ان کے لئے فضول خرچ ہے وہ تو غلط ہے لیکن ان کی جائز ضرورتوں کے لئے ان پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے جو ان ضروروں سے بچ جائے وہ سارا دے دو اگر ہمارا یہ سوچ کا زاویہ بن جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے وسائل پورے نہیں ہوتے ہمارا تو زاویہ یہ نہیں بنتا ہمارا تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اپنا بس ضمیر کو درہ مطمئن کرنے کے لئے کوش خرچ کر لیتے ہیں ورنہ ہم سیند سیند کے رکھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ پھر اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لئے بہت ہمیں پھر غور کرنا پڑے گا جب ہماری نگاہیں ادھر اٹھنے کی وجہ ادھر دیکھیں گے کہ میرے کوئی عمال ایسے تو نہیں ہیں اللہ کا فرمان ہے رسول کا فرمان ہے مال خرچ کرنا ہے یہ کام کرنا ہے لیکن میں کر نہیں رہا ٹائم لگانا میں لگانی رہا میں اپنی کوئی نہ کوئی بہانی اور مجبورییں بیان کر رہا ہوں قرآن میں ہم پڑتے ہیں یا ایوہ اللہ دینا آمن ہوئی کے تحت آ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ عمال جو ہے نا سیاک اور سباک دیکھیں تو یہ عمال ایمان والوں کی نہیں ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خطاب کا رخ منافقین کی طرف ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں سکتے نا تو اس کو جب ہم یوں سوچیں گے کہ کیا ہم بھی یہاں ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی فکر لاحق ہوگی کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ بھی تو اسی کے تحت آ رہا ہے میں بھی تو وہ خرچ نہیں کر رہا میں تو بہوٹ ٹائم نہیں لگا رہا مجھ تو وہ فکر لاحق نہیں ہوئی تو پھر تو ہمارا کوئی رخ اس در ہوگا اور ہماری سمت صحیح ہو سکے گی وردہ ہم دوسروں پر تو فتوہ لگا کے یہ بہت تیز ہوں گے اپنے آپ کو بہت لائٹ لیں گے میری مجبوری ہے میں یوں کروں حالانکہ یہ مجبوری دوسروں کو دینی چاہیے ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو کوئی مسئلہ ہو بغیر پیش ہے مجھے تو اللہ نے یہ بھی دے رکھا ہے یہ صلاحیت میں میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں تو اپنے آپ کو تو آگے لینا چاہیے دوسروں کے معاملے میں جو ہے وہ وہ تو آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے روش یہ ہو ہماری روش الٹی ہوئی ہے بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم الٹی روش کی بجائے سیدھی روش کی طرف آ جائیں جہاں تک سیند سیند کا رکھنے کا تعلق ہے اس کے لئے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی آیا ویل ہے خرابی ہے تباہی و بربادی ہے اس آدمی کے لئے کہ جو تانہ جو کرتا ہے اور عیب نکالتا رہتا ہے یہ کون ہے ایسی خسلتیں کس کے اندر پیدا ہوتی ہیں الَّذِي جَمْعَ مَالَ وہ کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے وعدہ دا اور اس کو گنتا رہتا ہے یَا سَبُوَ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اچھا قرآن نے فرمایا قَلَّا لَا يُنْبَزَنَّ فِي الْخُطَمَةِ ہرکی نہیں وہ تو آن قریب خوتامہ میں ڈالا جائے گا خوتامہ کیا ہے اللہ کی بھڑکا آگے جہنم میں ڈالا جائے گا اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر یہ بات بھی آئی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ زَحَبًا وَالْفِدَّةِ وہ لوگ کے جو چاندی اور سونے کے خدانے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں وَلَا يُنْفِقُوا نَحَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ایسے لوگوں کو علمناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے عذاب کی خوشخبری یعنی تنزیہ انداد ہے اور فرمایا يَوْمَ يُخْمَا عَلَيْهَا فِي نَارَ جَهَنَّمْ ذرا خیال کرو اس دن کا کہ جس دن یہ چیزیں جو ہیں یہ دفینے جو جمع کی ہوئے ہیں یہ آگ جہنم کی آگ میں تپا کر فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان سے داگے جائیں گے وَجُنُوبْهُمْ ان کے چہرے اور ان کے پہلو وَضُحُورُهُمْ اور ان کی پیٹھیں بھی حَادَ مَا قَنَزْتُمْ لَا نَفُسِهُمْ کہا جا گئے یہ ہے وہ تمہارا دفینہ جو تم نے جمع کیا تھا تو اب اس کا فَذُوقُ اب اس کا مدہ چکھو مَا قُنْتُمْ تَقْنِزُونْ جو تم نے جمع کیا تھا اس کے اس وضاحت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس میں پھر یہ بات وضاحت سے آ جائے گی کہ واقعتاً اس میں صرف جو ہے وہ مال ہی نہیں بلکہ جان اور مال دونوں لگانا مقصود ہے یہ تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی شروع میں سورہ حدید ہی کی ہیں درمیان میں دو آیات اور بھی ہیں میں نے وہ پڑھی نہیں ہیں اصل میں تو یہاں پر ایمار اور انفاق دو کا تذکرہ آیا ہے اور پہلے چھے آیات سورہ حدید کی پہلی آئی ہیں اس میں اللہ کا تعریف آیا ہے اور اس کے بعد پھر صرف دو مطالبے آئے ہیں ایک ہے یقین والا ایمان اور دوسرا ہے خرص کر دینا لگا دینا یہ دو پورے کر دو تو پھر تم کامیاب ہو تو چونکہ ایمان کی بحث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں نے وہ دو آیات چھوڑ دی ہیں تو پہلی آیت کیا ہے ایمان لاؤ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي اور خرص کر دو اس میں سے کہ جس پر ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے خلافت عطا کی ہے اختیار کہاں کہاں پر ہے میری جان پر میرا اختیار ہے میرے مال پر میرا اختیار ہے میرے وسال پر بیوی بچوں پر کاروبار پر جو بھی میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں غور کرتا ہوں اپنی ارادے سے اختیار سے کرتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے خرص کر دو یہ ساری نے اللہ نہیں مانگتا لیکن ان میں سے خرص کر دو لگا دو کتنا لگا دو جتنا بھی زوروں سے زیاد ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوا تو تم میں سے جو بھی ایمان لائیں اور خرص کر دیں یعنی دو شرطیں یہ پوری کر دیں ایک یقین والا ایمان اچھا یہ یقین والا نبی کہیں تو تب بھی بات یہ ہے کہ یقین ہوگا تو خرص ہوگا ورنہ خرص ہوگا ہی کیسے تو یہ تو یقین ہوگا تو تب انسان جو ہے وہ اس طرف آگے بڑھے گا ورنہ بڑھی نہیں سکتا تو یقین والا ایمان اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرص کر دو جو بھی تم میں سے یہ کریں لہم عجرون کبیر ان کے لئے بہت بڑا عجر ہیں آگے آ جائے گا عجرون کریم یعنی ایک ہے مقدار کے اندر بہت بڑا ہوا دے گا دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ہو بھی شان شوقت کے ساتھ دیا جائے گا عزت افضائی کے ساتھ دیا جائے گا ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی گھتے ہیں سارے حکارت کے ساتھ یہ تو ہے یہ ایسا چلو دے دو اس کو پھر یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ جب عنایت کرتا ہے تو وہ شان و شوقت کے ساتھ دیتا ہے اچھا دو آیات چھوڑ کے آگے جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِلِلَّهِ اے مسلمان وَأَخِرِتُمْ کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے حالانکہ زمینوں اور عثمان کی وراثت سب اللہ کی ہے یعنی اس وقت جو کچھ تمہارے پاس ہے تم چھوڑ مروں گے تمہارے وارث جو ہے وہ اس کے وارث بن جائیں گے وہ چھوڑ مریں گے بلاخر سارے مر جائیں گے تو زمین اور عثمان کس کہے اصل میں تو اللہ ہی کہے اب بھی اللہ کہے وہ تو امانت کے طور پر تمہیں اللہ نے سونپ رکھا ہے تمہارا عزمیش تمہارے امتیان مقصود ہے اور تم جائے وہ اس کے مالک بن بیٹھے ہو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری سوچ اتنی بدل کیوں گئی ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے اور یہ بھی جان لو تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی اب آپ دیکھیں پہلے اس سے بات جو ہے وہ انفاق کی تھی آپ جنگ کہاں سے آگئی مال دو دیتے رہو تو اس میں جنگ کہاں سے آگئی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس مال لگانا سرے مقصود نہیں تھا اس کے اندر جس جس چیز پر بھی اختیار اللہ نے دیا وہ سارا لگانا مقصود تھا تو اس میں جان بھی موجود تھی جو ادھر ظاہر ہو گیا آگے وضاحت کے ساتھ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور جان بھی خرچ کی اپنی پوری صلاحیتیں لگائیں کھپائیں وہ برابر نہیں ہو سکتے کن کے ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے یہی دو کام کی لیکن فتح کے بعد کی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کام کی حالات کے اعتبار سے اس کا عجر بڑھ جاتا یا کم ہو جاتا ہے مشکل حالات میں کوئی آدمی اللہ کے رضا کے لئے کام کر رہا ہے بہت زیادہ اپنی جان پر کھیل کے کر رہا ہے اس کی ایک عام مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ گریبوں کے مدد کر رہا ہے پیسے دے رہا ہے بڑا ہمدرد ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جیس نے دیکھا ہے گھر کے اندر آگ لگی ہے اور اس آگ میں دو بچے فس گئے آپ اسے معلوم ہیں کہ میں جاؤں گا تو اتنی بھڑکتی آگ کے اندر میں خود بھی جل سکتا ہوں لیکن بہرہ لوس نے کوئی کمبل پانی شانی میں بھگو کر اوپر لے پیٹا جان پر کھیل کر بھاگ کے گیا بچوں کو نکال کے لے آیا اب اس کام کی نویت اور دوسرے عام طور پر ویسے لوگوں کو جان بچانا یا کھانا کھلانا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک آدمی نے اپنی جہاں پر کھل کے یہ کام کیا ہے تو جیسے حالات بدلتے ہیں کسی کام کی نویت بدلتے ہیں تو اس کے عجر کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے ایک وقت وہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت دین دے رہے ہیں لوگوں کو بولا رہے ہیں مکہ کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہے دس سال کی محنت کے بعد سوا ساؤں یا ڈیڑھ ساؤں کے قریب سارے وہ لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں جو بھی کلمہ پڑتا ہے مارے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مشکل حالات ہیں دین مغلوب ہے اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں دین کا ساتھ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہی کام جب وہ لوگ کریں جب فتح مکہ ہو گئی یا صلح ادابیہ ہو گئی اس کے بعد کر رہے ہیں تو کام تو دونوں قسم کے لوگ وہی کر رہے ہیں لیکن وہ مشکل حالات تھے ان کا عجر اور ہے ان کا عجر اور ہے یہاں پر یہ بات فرمائے کہ جو فتح سے پہلے وہ ایمان لائے اور جنہوں نے انفاق کیا خرچ کیا جان لگائے اور جنگ کی ان کے عجر بہت بڑا ہوا ہے ان سے جنہوں نے بعد میں یہ کام کیا تو ہم آج یہ خواہش کرتے ہیں کئی دفعہ کہ کاش انبی اللہ کرسول کے ساتھی ہوتے صحابہ میں شامل ہوتے تو کیا ہی کہنا تھا حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہے صحابیت کا درجہ وہ تو خیر جن کی مقدر تھی انہوں کو ملا وہ تو نہیں مل سکتا ایک ہے ویسے درجات کی بلندی کا معاملہ وہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوئے آج دین ویسے مغلوب ہے جیسے اس وقت مغلوب تھا اور اس مغلوبیت کے وقت میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا جان و مال کے ساتھ دل و جان کے ساتھ دیا اور لگایا اور کھپایا اپنا سب کچھ تو ان کے درجات بلند ہیں بہت بڑے ہوئے ہیں ان سے کہ جنہوں نے فتح کے بعد یہی دو کام کیے تو آج دین مغلوب ہے نا تو آج اگر دین مغلوب ہے اور آج اگر ہم یہ کام کریں یہ مشکل وقت ہے آسان نہیں ہے تو اس میں اگر ہم لگائیں اپنا پیسہ بھی جان بھی تو آج ہمارے لئے یہ موقع ہے کہ ہم بہت بلند مدارج حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس لئے ہمت تو کرنی پڑے گی اب آپ دیکھیں نا حضرت عبوبہ قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرت سے پہلے بھی ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب حجرت کرنے لگے تو جو کچھ گھر تھا وہ سارا لے کے چلے گئے اور اس سے پہلے بھی اپنا مال پانی کی طرح بہا رہے تھے غلام خریدہ آزاد کر دیا کوئی مسلمان ہے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کا آقا اس کو ستا رہا ہے مو مانگے پیسے دیئے اس کو آزاد کرا لیا اور جہاں کے طبو کے موقع پر بھی جو گھر تھا سارا لے کے آگے اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت چونکہ کاروباری تھے ان کے پاس پیسہ تھا تو ان کی دل میں یہ خیال ہے کہ آج تو میں حضرت عبوبہ قصدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے بازی لے ہی جاؤں گا لیکن جب دیکھا کہ وہ تو سارا ہی لے آئے تو تسلیم کر لیا کہ ان سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا تو اس لحاظ سے اس وقت ان مشکل حالات کے اندر جن لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر حمتیں کی ہیں ان کے مرتبے بہت بلند ہو گئے آج ہمارے لئے بھی وہی حالات ہیں یہ تو اللہ کا فضل سمجھنا چاہئے کہ اللہ نے ہمیں وہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ آج اگر ہم بھی حمت کریں کوشش کریں محنت کریں دل و جان سے اس کامل لگ جائیں اپنا وقت بھی دیں محنتیں بھی کریں سوچ و بیچار بھی کریں وسائل بھی جھوک دیں تو اللہ تو غنی ذات ہے وہ تو غیور ہے وہ تو کسی کے اپنے آپ کو لگا دینے کو وہ زائے تو نہیں کرتا وہ تو عزمات ہو رہا ہے دیکھتا رہا ہے قادر مطلق تو ہے نا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کانٹاں بھی نہ چھپتا اور دین غالب ہو جاتا یہ بھی تو کر سکتا تھا نا نہیں کیا تو آج بھی اللہ اگر یوں ہی کرنا چاہے تو ہو جائے گا لیکن یوں کرتا نہیں ہے ہماری عزمیش مقصود ہے تو آج اگر ہم اس مشکل وقت میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے درجے بھی بلند ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نہیں کریں گے ایسا تو یہ سوچ لیں کہ منافق بھی ہو سکتے ہیں ماتے بلکہ نہیں ہوتا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم منافقہ دھونٹے ہیں دوسروں میں یہاں مضمون جو آ رہا ہے یہ کردار جو آ رہا ہے یہ اعمال جو آ رہے ہیں یہ ایمان والوں میں سے کلمہ گو میں سے ان لوگوں کے عمال ہیں جو منافق تھے وہ منافق تھے ہم نہیں ہیں ہم ادھر درہ سوچ کا ذاویہ پھیر لیں تو پھر ہم ہیں کچھ بات سمجھ آ جائے گی بہرحال آگے فرمایا مند اللہ دی یکرد اللہ کردن حسانہ بڑا چیلیجنگ آدھا ہے کون ہے جو اللہ کو کرد حسنہ دے اسے عجیب بات ہے نا باپ بیٹے کو پیسہ دے دے اور پھر اس سے کرد مانگ لیں بیٹے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں کہتا ہے حالانکہ دیا تو باپ نہیں ہے دیتا نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا دیو ہوئے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ہم کتنی محنت کر لیں ہم گندم کا دانہ اگاہ نہیں سکتے محنت کر کے اس کو زمین کے اندر دبا تو سکتے ہیں اگاہ تو نہیں سکتے محنت کرنا ہم پر لازم ہے لیکن رزق کو پیدا کر لینا یہ تو بسمی نہیں ہے وہ تو وہ دیتا ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور پھر اپنے دین کی خرج کے لئے کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو کرد حسنہ دے اگر کوئی دے فَجُضَائِ فَهُ لَهُ تو اس کے اس دیو ہے کہ اندر اللہ اضافہ کرے گا یہاں پر اضافہ مانگو سود اے ارام ہے اللہ اضافہ کرے گا وَالَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور صرف اضافہ ہی نہیں اس کے لئے بہت ہی عزت والا عجر بھی ہوگا تو یہ ہمارے لئے نوید جہاں فضا ہے ہمارے لئے بہت ہی موقع ہے اس وقت کہ ہم اگر آگے بڑھ کے جان اور مال دونوں لگائیں گے تو پھر ہمارا اللہ کے ہم بہت مقام و مرتبہ ہو جائے گا اور اگر ہم نہیں کریں گے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ ہمیں دوتکار دے گا کچھ اور لوگوں کو توفیق دے دے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے دین کا کام تو ہونا ہے دنیا ختم نہیں ہو سکتی جیسے وقت تک دین غالب نہیں ہوگا لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم تو مارے گئے ہم اگر آگے بڑھ کے آج مشکل حالات میں بھی یہ کام سنبھال لیں گے تو پھر اگر ہماری زندگی میں بھلے یہ کام ہو یا نہ ہو اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں جھونک دیا تو ہم اللہ کی رضا حاصل کر پائیں گے اور اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائیں تاکہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں جہنم سے بچ جائیں جنت کے اندر داخل ہو جائیں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے ہمیں اس کے لئے ہمارے ذہنوں کو کھول دے اقول قول ہدا وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات